ہمارے لیجنڈز، ہمارا پورا پینل زور کا جوڑ کی فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے بوم بوم لالا، شاہد خان آفریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں لالا اسلام علیکم، مشیبہ اسلام علیکم، نیو سو بھائی اسلام علیکم آپ سب کو خوش آمدید خوش ہیں آپ آج خوشی بس آپ کو دیکھ لیے سب کو سانے ہیں آج فوری ہوگی فیملی تو خوشی خوشی اچھی بات ہے خوش رہنا چاہیے یہ بھی ایک اچھی بات آج بہت اچھی بات ہے یہ بھی اچھی بات ہے مگر اس وقت انڈیا کے 363 رنز ہیں دو وکٹوں کے نقصان پہ and it is the 48th over that is going on اور رنز پہ رنز رنز پہ رنز لالا سب سے پہلے ویرات کوھلی 50 ODI 100 سچین تندول کر سامنے بیٹھے تھے جن کا ریکارڈ تھوڑا and he is totally unstoppable great achievement ابھی میرے خیال میں کافی کرکٹ باگی بھی ہے اس کی اور پچاس کرچو کے سنچری ہیں بہت بڑی بات ہے ہمیں تو سچین کی بہت یادہ لگی تھی کہ توڑے کا کون لیکن ایک بہت فٹ لڑکا ہی توڑ سکتا تھا سنچریز فٹنس کا لیول اگر بات کی جائے بہت ہی فٹ ہے میرے خانج جس سوک کے بعد بھی اس نے رننگ بیٹوین تے وکٹ اس کی رہی ہے کہیں نہیں نظر آیا کہ بیٹھا ہو سانس لینے کے لیے دوبارہ فریش ہونے کے لیے لیکن ناثنگ یہ بڑا پرفیکٹ اتھلیٹ ہے اور ڈیزرڈ کرتا ہے ایسے نہیں بن جاتی ہے ریکارڈز ڈیزرڈ کرتا ہے اس نے کافی کمفرٹ زون سے اپنے آپ کو پرپیر کیا ہے اس لیول پر آنے کے لیے اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ بیکم بھی گیا ہے نائج دیکھنے کے لیے اس کی وائف بھی ادھر ہی ہے گرے پراؤڈ مومنٹ سچین جس کا ریکارڈ تھوڑا ہے وہ بھی وہیں پہ ہے اتنے بڑے کراؤڈ کے سامنے اتنے بڑے ایوینٹ کے اندر ہے یہ بہت بڑی اچیویمیٹ ہے جی موشی بھائی موقع بھی ہے موقع کے مناظبت بھی تھی اس لیے یہ سینچری بھی جس طرح ٹائملی اس وقت آئی مگر پھر ہم کہتے ہیں کہ قدرت کا نظام تو وہاں بھی کام کرتا ہے دیکھیں ہارڈ ورک وہ آپ کو پے آف ضرور کرتا ہے اس لڑکے نے بہت زیادہ اس نے اپنے ساکریفائس کیا ہے اپنے کھانے پینے پہ اپنے پرسنل زندگی کے اوپر اللہ دیتا ہے پھر جب آپ میند کرتے ہیں تو اللہ آپ کو دیتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے جیسے ہم سارے بات کرتے ہیں کہ سچ اینٹنڈر کر بیٹھا ہو جس کا رکارڈ توڑنے جا رہا ہے اور اس کے سامنے بیٹھ کے رکارڈ توڑ رہا ہے اور یہ بڑے اوکیشن کا بڑے پلیر ہی ایسے کر سکتے ہیں and I think hats off to him what a great achievement for him and we are very happy for him کئی دفاع as a cricketer as a sportsman you enjoy جب کوئی بندہ ایسی achievement کرتے ہیں As a opponent to youssef اگر آپ کی ٹیم کے مخالف کھیر رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ کا دل اپنی ٹیم کی طرف ہوتا ہے لیکن اس achievement پہ پورا آپ سچین وہاں پر ہے پورا بولی ورڈ وہاں پر ہے دنیا کے sports person جو بڑے ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں big achievement بسم اللہ الرحمنہ اس سے بڑی achievement کیا ہو سکتے اس کے لئے اور جس طرح اس نے کرکٹ کھیلی ہے throughout the career زبردست کرکٹ کھیلی ہے match winning innings بہت زیادہ اس کی ون ڈے کرکٹ میں اور سچین ٹنڈلکا جیسے اس نے ریکارڈ توڑا innings بہت کام ہیں 58.88 کی ایوریج ہے 291 گیمز ہیں 13000 کے قریب رنز ہو گئے ہیں اور اتنا کچھ اس نے کر دی ہے اور میرا خیال ہے کہ ابھی بھی وہ اتنا فٹ ہے اتنا فوکس ہے کہ ابھی وہ اور کرے گا جس طرح کی وہ کرکٹ کھیل ہے جتنا وہ فٹ ہے خیال ہے ہیٹس آف ہے اور اتنا ہی اچھا انسان بھی ہے وہ بہت زبردست لڑکا ہے اگر اس سے آپ کی ملاقات ہو ہم سب کی تو ہوئی ہے بہت زبردست آدمی ہے وہ پتہ چلتا ہے کوئی پروفیشنل آدمی سے آپ بات کر رہے ہیں اور آف ڈا فیلڈ بھی بہت زبردست ہے اللہ کرے اور اچھی کرکٹ کھیلے ہمارے خلاف نہ کھیلے ہمارے خلاف نہ کھیلے ایک دفعہ یہ بیٹھے ہوئے تھے مخارا میں ریشترینٹ ڈیلی میں فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے فیملی نے کہا بچوں نے کہا یہ بارات کولی ہے میں بات کروں گا 2012 میں نے جا کے ان سے روکیس کی جدیجہ بیٹھے ہو تھا اس سے ڈیلی میں پیدا وہ بنائی سے ہوا تھا ہم ایک دفعہ مارے ہم آتے ہیں وہ بچوں کو دے گا اور وہ بات کرنے کے ایک دیل میں بات کرنے کے لئے وہ وہ سوئیر میں بات کرنے کے لئے دوسروں کو دے گیا اور یوسف نے اگر دن بتا رہا تھا اس نے ایک دن میں اس نے اگر دن میں اس کو فراؤرم راپی کیا رکار تو آپ کو ختم ہو جاتے ہیں وقت کے باکر جو آپ کی انسانیت ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتی سچن مجھے ایکojصم کٹھے پر ہ lengthy صلوانی میں 2016 رغیر ہی تصور über اور اپنے حتی رہ جوئے سچا کہ پاکستان سے آراب ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں چھوٹے انسٹنسز ہوتے ہیں جو آپ کو زندگی میں یاد رہتے ہیں مگر جس طرح Virat Kohli کو نرچر کیا اور ٹیم کیا ایم ایس دھونی نے وہ ایک بہت بڑیا ڈیفرنس تھا وہ اس ینگ Virat Kohli میں جو سب سے بھیڑ جاتا تھا جو سب سے لڑ جاتا تھا اور آج اس Virat Kohli دیکھیں فرق تھا جب آپ کے بڑے خود بھی بڑے ہوں اور ان کی ریسپیکٹ ہو پلیئرز کے اندر تو پلیئرز سنتے بھی ہیں اگر ریسپیکٹ نہ ہونا پھر انہی سنا جاتا ہے میں نے ایسے کوچز دیکھے ہمارے ٹائم میں جن کی ریسپیکٹ نہیں ہاتھی تھی کوچز کے نام بڑے کرتے تھے لیکن ان کی ریسپیکٹ جو اس جنویر راتی تھے تو ان ان کی ریسپیکٹ streamline ہوتے تھے دل سے ڈیر قرamp جنیر ہوتے تھی ان کی ریسپیکٹ نہیں کرتے اس رای فرقی Israelites اس نہیں کہتے ان کی ریسپیکٹ ٹھو کونائی ریسپیکٹ ہوتی ہے کہ جب آپ دوسروں کو عزت دیتے تو اسے آر کونائکی آپ کو بھی ریسپیکٹ ملتی ہے اب دوسروں کو عزت دینا چاہیے سیکھنا چاہیئے آنا چاہیئے آپ کو بالکل عزت ملتی ہے آپ کو کام نکلوانا آنا چاہیئے آپ کو چیزوں کو منیج کرنا آنا چاہیئے دونی نے بڑی زبردست قسم کی کپتانی کیونکہ تین چار پانچ سینئر تھے جب وہ کپتان بنائے لیکن وہ لے کے چلے چیزوں کو یہ اس کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ جلدی سے سینئر نکال دوں تاکہ میرا اپنا رول ہو اور اس نے منیج کی یہ چیزوں کو اور وہ خود بھی بڑا بیسیکلی بڑا ہمبل بیک گراؤن سے ہے بڑا اچھا لگا ہے دونی بہت اچھا لگا ہے تو وہ اس چیزوں کو بڑے زبردہ جب آپ کی نیتیں اچھی ہوں تو یہ کام ہونسلی ہوتے ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں باقی آپ جو محنت کرتے ہو چاہے آپ مسلمان ہو یا نہ ہو وہ اوپر والا سب کے لیے ہے جو محنت کرتا ہے جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو اوپر والا پھل دیتا ہے اور قسمتیں بھی محنت والوں کے ساتھ تو ڈلیر لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ جو ہم بہت ساری چیزیں کسمتوں پر شوڑ دیتے ہیں کہ یار میری کسمت میں تھا نہیں کسمت آپ اپنی خود بناتے ہیں تو محنت دعائیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ ایک ایک سبیر آپ کے وہ بھی ہے نا کہ آپ نے بننا کیا ہے دنیا میں ایک انسان کا گول ہوتا ہے نا کہ میں نے اے بی بننا ہے میں نے وراد بننا ہے تو پھر آپ کو ان کی لائف کس طرح بنے کیا پروسس تھا ان کا اس کو فالو کرو آپ اپنی محنت کرو بن سکتے ان کے جیسے ہیر سٹائل رکھنے سے نہیں بن سکتے ان کے جیسے ہیر سٹائل رکھنے سے نہیں بن سکتے اندر سے ویسا ہوں پرفارمس آپ کو خوبصورت بناتی ہے جی بلکل بے شک ایسا ہی مگر مشی بھائی ہم جب ایک سے تین والا شو کر رہے تھے ایک بہت امپورٹن بات لالا نے کی تھی کہ سسٹم ہوتا ہے جو سسٹم اس چیز کو نرچر کرنے میں یا آگے بڑھانے میں فرق پڑتا ہے ہم بات کر رہے تھے کیاپٹنز کی ہماری ایک ڈسکرشن چل رہی اس حوالے سے امیس دھونی جب کپتان بنے تھے اس وقت بڑے بڑے نام تھے ٹیم میں اور اچانک سے جھارکند سے ایک لڑکا آتا ہے اور آکے وہ اس کو کپتانی مل جاتی ہے بہت ساری سیاستیں ہو سکتی ہیں بہت ساری سیاستیں ہو سکتی ہیں بہت ساری سچے تین دول کر اس وقت ٹیم کا حصہ تھی ایون دن خراب نہیں ہوا سسٹم سسٹم میں ایسا نہیں ہوا کہ توڑ پڑ ہوئی کوئی تو پھر اوپر سے سٹرمت تھی کہ نئی جس نے توڑ پڑ کرنے کی گوشش کی اس کا ایک زیادہ دیکھیں ہم لانچ کے وقت جب بریک پہ تھے ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ تھوڑا سا مجھے ویٹنس ہوں اس چیز کا کہ ساڑھے تین مہینے ٹو اور انگلین کے ساتھ میں تیم کے ساتھ میں تیم کے ساتھ میں دھونی کو پروگریس کرتے ہو دیکھا تیم کو دیویلپ کرتے ہو دیکھا خود بزنس کلاس میں ٹرابل نہیں کرتا تھا از ایک کپٹان لڑکوں کے پیچھے جا کے نا لڑکوں کے ساتھ جاں گپیں لگا رہا ہوتا تھا کھیل رہا ہوتا تھا سچن کو گائنگولی کو اور جتنے بھی ان کے مہین سواگ وغیرہ ان کو اکنی عزت دیتا تھا شاہد نے کہا کہ اس نے کوشش نہیں کی کہ ان کو جل جل دی نکال کے اپنی حکومت قائم کرنے اس نے یہ کوشش نہیں کی اس نے کہا کیا ڈیویلپمنٹ کی ساتھ ساتھ جتنے آپ کے یونگ پلیر تے راہنہ تے ان کو وانڈے میں لے کے آیا گنگولی کو پہلے وانڈے سے نکالا ان کو نکالے کا مللے ٹیم دیویلپ کی اور اس کو ساتھ رکھتا تھا اور پھر پتا ہے سب سے بڑی خوبصت بات کیا ہے کہ پاور شہرنگ جب انسان کرنے لگ جاتا ہے نا as you said yesterday the phrase you use that in english کہ پاور سمتائم ایکسٹر پاور کرپسیو پاور گیسیو کونفیدنس ایکسٹر پاور کرپسیو اور اس کو سمتائم یہ جو سکسس اور پاور اس کو ہینڈل کرنے کا بھی گھر کسی کسی کو آتا بندے کو نہیں آتا